موسیقی محمد زبیر شفیق کمانڈن پاکستان نیوی وار کالج نے معزز مہمانوں کا پرتپاپ استقبال کیا کور کمانڈر لاہور لیٹنن جنرل ماجد احسان بھی اس موقع پر موجود تھے آرمی چیف نے انچاسوی نیول سٹاف کورس کے شرقہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاک پہریہ نے ہمیشہ بحری سرحدوں کی حفاظت بھرپور انداز میں کی ہے جب بھی دشمن کا سامنا ہوا تو پاک پہریہ قوم کی توقعات پر پورا اتری ہے اپنے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے خطے کی سیکیورٹی چالنجز اور پاکستان کے لیے مواقع پر روشنی ڈالی اور پاک بحریہ کی بہادرانہ اور قربانیوں سے بھری قابل فخر تاریخ کو سراہا اور کہا کہ نیول وار کالج پاکستان بحریہ کا بہترین ادارہ ہے اس نے مسلح فاج کے افسران اور دوست ممالک کے افسران کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر لوگ ڈاؤن کی مخالفت کر دی کہا پابندیوں نے جو حالات پیدا کیے اس کی مثال نہیں ملتی صوبے پوچھ لیتے تو کبھی ایسا لوگ ڈاؤن نہ کرنے دیتا بڑی دنقید ہوئی لیکن شکر ہے کہ میری بات مانگ لی گئی ہماری کوشش ہے کہ کاروبار بھی چلے اور ایس او پیز پر بھی عمل در آمد ہو میڈیا بریفنگ میں وزیراعظم نے کہا کہ دہاری دار کمائی کرتا ہے تو گھر والے کھاتے ہیں احساس کیچ پرگیم میں لوگوں کو بڑا ریلیف دیا کیا شفاف طریقے سے امداد دی گئی کیونکہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بچارہ دھیاڑی دار ہے جو غریب آدمی ہے جو چھاپڑی والا ہے جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم ایک پینکس ہی ہو گئی سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے وہان سٹی چائنہ میں اور حالات ہیں ہمارے حالات ہی اور تھے لیکن ہم نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد حالانکہ میری پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نرندر موڈی نے کر دی ہے لوگ ڈاؤن اس نے وہ لوگ ڈاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا پاکستان پیپلز پارٹی نے وزیر آزم عمران خان کے لاکڈاؤن کے خاتمے میں اپنے کردار کو اعتراف جرم کرانتے دیا پاکستان پیپلز پارٹی کی نائف صادر سینیٹر شہریر آزم کے خطاب رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے علاوہ اور کسی ادارے کی جانب سے امداد نہیں دی گئی عمران خان جواب دیں کہ عالمی ڈونر سے آنے والی امدادی رقم کہاں چلی گئی انڈیا امریکہ کی بات کرنے والے عمران خان پہلے یہ تو بتائیں کہ پاکستان کا کرونا سے ریکاوری کا ریٹ اتنا کم کیوں ہے عمران خان پاکستان کے غریب ہونے کی دعائیاں دے رہے ہیں اور پھر عوام سے چندہ بھی مانگ رہے ہیں شہریر احمان نے کہا کہ وزیر آزم عمران خان لوکڈاؤن کے خاتمے میں اپنا کردار کو تسلیم کر کے دراصل اعترافیں جرم کیا ہے کرونا کی وجہ سے خدا نخواستہ مزید امواد ہوں گی تو گریبان بھی انہی کا پکڑا جائے گا وزیر خارجہ شاہ محمد قرشی کہتے ہیں ایلو سی پر سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیوں ہوا ہے بھارت ایلو سی پر شہری عبادی کو نشانہ بنا رہا ہے بھارت کی اشتہارتے کا امن متاثر ہو سکتا ہے سیکیٹری جنرل اقوام متحدہ اور عالمی برادری برزیوں کا نوٹ اس لے وزیر خارجہ شاہ محمد قرشی کا اسی اجلاس سے خطاب میں کہنا تھا ہم نے پوری دنیا کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا یون سیکیٹری جنرل نے کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تشویش کے بھی 440 440 550 550 650 550 550 650 550 550 550 650 650 650 1050 750 850 950 1150 موسیقی 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 اسے کا ذمہ دار کرار دے دیا گیا حادثہ فانکانی گلتی سے پیش آیا ریپورٹ وزیر عاظم عمران خان کو پیش کر دی گئی ای پی آئی ایت حادثہ کی ابولی تحقیقاتی ریپورٹ وزیر عاظم عمران خان کو پیش کر دی گئی وزیر حوابازی نے وزیر آزم کو ریپورٹ پر بریفنگ بھی دی ذرائق کا کہنا ہے کہ وزیر عاظم نے وزیر حوابازی کو ریپورٹ گومی اسمپلی میں پیش کرنے کی ہدایت کی ہے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کاکپچ سیول ایوییشن اور کنٹرول ٹاورٹ نے غلطیاں کی جہاز کی رفتار اور بلندی زیادہ تھی پہلی لینڈنگ پر جہاز نو ہزار میٹر کے رنوے کے درمیان میں آ کر ٹکرایا اور دونوں انجن کو نقصان پہنچا وزیر آزم کی پیش کی گئی ریپورٹ کے مطابق لینڈنگ پوزیشن میں آنے پر بھی جہاز کی انچائی مقررہ بلندی سے زیادہ تھی لیکن کنٹرول ٹاورٹ نے جہاز لینڈ کر آیا ایک بار لینڈنگ کے بعد دوبارہ جہاز کو فضاء میں لے کر جانے کا فیستہ غلط تھا دوبارہ ٹیک اوف کے بعد جہاز کو ستنہ منٹ تک فضاء میں اڑایا گیا اس دوران انجن فیلڈ ہو گیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ پہلی نقام لینڈنگ کے بارہ گھینٹے بعد تک جہاز کے پورسے رنوے پر موجود رہے لیکن ائر سائٹ یونٹ نے اکٹھے نہیں کیا اور اس کے بعد دو پروازیں رنوے پر اتار ہی گئیں تیارہ پرواز کے لیے بلکل درستہ اور لینڈنگ گیر میں کسی قسم کی خرابی نہیں تھی وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان نے گزشتہ درس سال میں ہونے والے فضائی حادثات کی ریپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کرنے کا اعلان کر دیا قومی اسمبلی کے جلاس میں غلام سرور خان نے بتایا کہ حادثات کی ریپورٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں کہ سب ریپورٹ سے ایک ساتھ ایوان میں پیش کروں گا کراچی حادثہ ابوری ریپورٹ پیش کرنے کو تیار ہوں لیکن دیگر حادثات کی ریپورٹ بھی اسی ریپورٹ کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں پاکستان میں کرونا سے ایک ہی روز میں مزید نواسی مریض انتقال کر گئے امباد کی تعداد تین ہزار پانچ سو نوے ہو گئی ایک ہی روز میں چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وارث کی تشخیص سے اب تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار اٹھاسی ہو گئی تین ہزار دو سو انیس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے اب تک سے حجاب ہونے والوں کی تعداد اکھتر ہزار چار سو اٹھاون ہو گئی پاکستان میں کرونا نے چوبیس گھینٹوں میں مزید نواسی مریضوں کی زندگی نگر لی سندھ میں ایک ہزار نواسی پنجاب میں ایک ہزار چار سو پینتیس خیبر پختونخواہ میں آٹھ سو اکیس بلوچستان میں ایک سو دو گلگت بلتستان میں بائیس احزاد کشمیر میں بیس اور اسلام آباد میں ایک سو ایک مریض انتقال کر چکے چوبیس گھینٹوں میں مزید چار ہزار چار سو اکتر افراد میں وائلس کی تشخیص ہوئی مریضوں کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار اٹھاسی ہو گئی منجاب میں چھاسٹ ہزار نو سو تین تالیس سندھ میں انتر ہزار چھہ سو اٹھائیس خیبر پختونخواہ میں اکیس ہزار نو سو ستان میں بلوچستان میں نو ہزار چار سو پیچھتر گلگت بلتستان میں ایک ہزار دو سو اٹھاسی اسلام آباد میں دس ہزار نو سو بارہ آزاد کشمیر میں آٹھ سو پین تالیس مریض ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد چار لاکھ بہتر ہزار ہو گئی مریضوں کی تعداد اکام میں لاکھ تک چاہ پہنچی اٹھالیس لاکھ ستر ہزار مریض سے حتیاب ہو چکے کرونا وائرس دنیا بھر میں چار لاکھ بہتر ہزار زندگیاں نگل چکا ہے مریضوں کی تعداد اکانوے لاکھ تک جا پہنچی ہے امریکہ میں ایک لاکھ بائیس ہزار دو سو ساتھ برازیل میں پچاس ہزار چھے سو ساتھ ورطانیہ میں بیالیس ہزار چھے سو بتیس اٹلی میں چونتیس ہزار چھے سو چونتیس سپین میں اٹھائیس ہزار تین سو تیس فرانس میں انتیس ہزار چھے سو چالیس جرمنی میں آٹھ ہزار نو سو تریسٹ افراد ہلاک ہو چکے ہیں ادھر کینیڈا میں آٹھ ہزار چار سو تیس ٹروس میں آٹھ ہزار دو سو چھے بھارت میں تیرہ ہزار سات سو سترہ ٹرکی میں چار ہزار نو سو پچاس ایران میں نو ہزار سات سو بیالیس افغانستان میں چھے سو اور سعودی عرب میں ایک ہزار تین سو سات امبات ہو چکی ہیں کرونا وائرس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی عدویات فریمٹی سوئر اور ڈیکسا میں بنانے کی منظوری دے گئی معاون خصوصی برائے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز اور امبات خرچات کی نسبت کم ہیں پاکستان میں کرونا سے متاثرہ ہیلتھ ورکرز کی شرحات تین فیصد ہے جبکہ کرونا وائرس کے باعث 43 ہیلتھ ورکرز وفات آ چکے ہیں ہیلتھ ورکرز کی کیسے مدد کرنی ہیں اس کے لیے کام ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ فلازمہ تھیرافی سے کرونا کا مریض ٹھیک ہو جائے گا ڈاکٹر زفر مرزا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات کے باعث مقمل لاکھ ناؤں ممکن نہیں ہے ملک میں صحت کا انفرسٹریکچر درست نہیں جون میں معلوم ہوا کہ صوبوں نے صحت بجٹ پورا استعمال کی نہیں کیا ڈیکسا میتھاسون انجیکشن بانکلہ دیس سے درامت کیا جا رہے ہیں حکومت پنجاب نے اول پاکستان پرائیویٹ سکول مینجمنٹ اسوسیشن سے تعلیمی ادارے کھولنے کے ایس اوپیز مانگ لئے ہیں اول پاکستان پرائیویٹ سکول مینجمنٹ اسوسیشن کے وقت نے صوبیر تعلیم مراد را سے اہم ملاقات کی ہے جس میں سکولز کھولنے اور دیگر معاملات پر بات ہوئی اجلاس میں سکولوں کی ریجسٹریشن ڈی سی سے واپس لے کر سی ای او کو دینے پر اتفاق ہوا ہے بچوں کو ایک سکول سے دوسرے سکول میں داخلہ لیتے وقت سکول لیونگ سیٹیفیکیٹ پر بھی فیصلہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلہ بات سے رکنے قومی اسمبلی راجہ ریاض نے ہی حکومت پر برس پڑے ریپی بیو سپیکر قاسم سوری کی زیر صدارت قومی اسمبلی کے اجلاس میں راجہ ریاض نے کہا کہ فیصلہ بات سے ملتان تک پیٹرول نہیں مل رہا اور پنچر کی دکھان تک نہیں ہے بغیر اجازت پولنے پر ڈیپٹی سپیکر قاسم سوری نے راجہ ریاض کو خاموش کراتے ہوئے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیں جو بات کرنی ہے اپنی باری پر بات کر لیں بولنے کی اجازت نہ ملنے پر راجہ ریاض احتجاجن قومی اسمبلی کا اجلاس چھوڑ کر چلے گئے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گندم آٹک کی قیمتوں میں کمی کے لئے اقترامات کی منظوری دے دی ہے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیح کیرس ادارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا کنیڈی شعبہ کو پچیس لاکھ دن گندم کی درامت کی اجازت دے دی ہے عالمی منڈی میں آئندہ دو ماہ میں گندم کی قیمتیں کم ہوں گی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ہدایت کی ہے کہ پنجاب دیگر صوبوں کو ضرورت کے مطابق گندم فراہم کرے اجلاس کے دوران صحت کے شعبے کے لئے آکسیجن اور سیلینڈر پر ٹیکس چھوٹ دینے کی بھی منظوری دی گئی جبکہ آکسیجن سیلینڈر کی قیمتوں میں کنٹرول کے لئے تین ماہ تک میراہ دینے کی منظوری دی گئی ہے اجلاس میں سیڈی اے کو اڑھائی عرب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دے دی گئی ہے جبکہ اسلام آباد پولیس کے لئے چالیس کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ منظور کر لی گئی ہے اجلاس میں پاک بحریہ کے لئے بھی سپلیمنٹری گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے اور وزارتوں، ڈیویجنز، محکموں کی افسران کو اعزازیہ دینے کی تجویز واپس لے لی گئی ہے وزیراعظم امنان خان نے کابینہ کا اجلاس طلب کر لیا افغان مہاجرین کے پاس قیام میں توسیق کا فیصلہ کیا جائے گا ای سی سی اور انرجی پر کابینہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق بھی کی جائے گی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی سیکیورٹی، صورتحال، قومی عمور اور کرونا وائرس وباہ پر غور کیا جائے گا وفاقی کابینہ کا ساتھ نکاتی اجنڈا عراقین کو بھیجوا دیا گیا اجلاس میں کابینہ افغان مہاجرین کے پاکستان میں قیام میں توسیق کا فیصلہ کرے گی کرونا کے باعث وزیراعظم کی ہدایت پر کابینہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگا قصر، ناز، کراچی اور چمبہ ہاؤس لاہور کو لیز پر دینے کا معاملہ کابینہ اجنڈے میں شامل ہے پاکستان میں سیٹلائیڈ سرویسز کی اجازت سے متعلق وزارت آئی ٹی پالیسی ہدایت کابینہ میں پیش کرے گی محکمہ موسمیات کے تمام ملازمین پر لازمی دوسری جانب ایکٹ کے نفاظ میں توسیق کا معاملہ کابینہ اجنڈا میں شامل ہے شیرمن مترکہ وقت املاق پورج ننکانہ صاحب میں زمینوں کی نصیصانی شدہ ریرز پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار سے سپیکر پنجاب اسیمپلیز چودری پرویز دلہی نے ملاخات کی حکومت کے معاملات پر مشافرت اور باہمی تعلقات مزید بہتر بنانے پر تبادلہ خیال ہوا وزیراعظم پنجاب اور سپیکر پنجاب اسیمپلی کے ماہ بین ملاقات میں بجٹ سیشن معاجودہ سیاسی صورتحال اور فلاح عمق کے پروگرام پر تبادلہ خیال ہوا کرونا وباہ کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات پر بھی باتشیت ہوئی چودری پرویز الہی نے ریلیف بجٹ پیش کرنے پر سردار عثمان خان بزار کو مبارک بات دی پر اتمنحان کا اظہار کیا وزیر علیہ عثمان بزار نے کہا کہ دونوں اتحادی جماعتیں آئندہ بھی ساتھ رہیں گی اتحاد اور بھی مضبوط ہوگا چودری پرویز الہی نے کہا کہ وزیر علیہ عثمان بزار کے ساتھ ہیں اور رہیں گے عوام کی خدمت کے سفر میں تحریک انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم صرف خدمتیں خلق پر یقین رکھتے ہیں صوبے کے عوام کو ریلیف کی فراہمی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے معروف آلوے دین علامہ طالب جہوری کی نماز جنازہ انچولی کے امراہ و گراؤن میں ادا کر دی گئی جبکہ ان کی تدفین نیو ریزوی سوسائٹی میں ہوئی ہے اسی حوالے سے دیکھتے ہیں ملک منبر حسین کی یہ ریپورٹ معروف آلوے دین علامہ طالب جہوری کی نماز جنازہ انچولی کے امراہ و گراؤن میں ادا کر دی گئی جبکہ تدفین نیو ریزوی سوسائٹی میں کی گئی علامہ طالب جوری کئی روز سے نجیہ اسپطال میں زیرے علاج تھے اور ونٹی لیٹر پہ تھے وہ عرض ہے کل میں مبتلا تھے علامہ طالب جوری کے انتقال پر وزیراعظم عمران خان صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی سمیت مختلف سیاسی و مذہبی شخصیت کی جانب سے گہرے دکھر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے علامہ طالب جوری کی مئید راتگاہ انچولی امام بارگاہ منتقل کی گئی تھی علامہ طالب جوری کی نماز جنادہ انچولی کی مئید راتگاہ کے گراؤن امروہ سوسیٹی میں ادا کی گئی جس میں سیاسی رہنماؤں علماء کرام سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس موقع پر میڈیے سے گفتگو کرتے ہوئے رہنماؤں نے علامہ طالب جوری کی دینی و مذہبی خدمات پر زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا جب احمد مرسلہ رہے تو کون رہے گا یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک تمثیل ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے چاہے وہ کسی بھی بلند سے بلند آلہ ترین منصب پر فائز ہو لیکن علامہ صاحب اس وقت اس معاشرے کے اس خطے کے نہیں اس معاشرے کے نہیں اس دور کے فقی تھے علوم اسلام اور علوم آل محمد مرحوم کی تدفین طالب جوری لیبریری نیو ریزو سوسائٹی میں کی گئی ہے کیمرمن عامد راؤ کے ساتھ ملک مناور حسین ٹی وی ٹوڈے کراچی آپ کو بتائیں قائد عظم محمد علی جنہ کے نوا سے اسلام جنہ کا انتقال ہو گیا قائد عظم محمد علی جنہ کے نوا سے اسلام جنہ کئی روز سے علیل تھے تبیت بگڑنے پر خالق حقیقی سے جوہ ملے ان کی عمر ستر برس تھی اسلام جنہ نے سوگواروں میں بیبا اور ایک مازور بیٹی چھوڑی ہے مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے اسلام جنہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا وفاقی وزیر علی زیدی نے اس ایر بلوچ کو خلاق کرنے کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس جی آئی ٹی کے سامنے جن بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے وہ اسمگلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وفاقی وزیر علی زیدی کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے تمام جی آئی ٹیز کی ریپورٹ پبلی کرنے کا کہا تھا لیکن عدالتی حکم کے باوجود اسے فراہم نہیں کیا جا رہا جی آئی ٹی میں ایسا کیا ہے جو پیپلز پارٹی چھپانا چاہتی ہے علی زیدی نے کہا کہ اوزیر بلوچ نے جی آئی ٹی میں جن بڑے بڑے لوگوں کے نام لیے وہ اسمپلی میں بیٹھ کر بحث کر رہے ہوتے ہیں اوزیر بلوچ نے تسلیم کیا تھا کہ اس کا آصف علی زرداری سے تعلق ہے صوبائی وزیر زراد منجاب نومان احمد لنگڑیال کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے لڑنے کے لیے ہماری یونیورسٹی بھی شانہ وشانہ کام کر رہی ہے وفاق کو ہم نے تجویز دی ہے کہ اس پر مل کر کام کریں مزید کیا کہتے ہیں آپ بھی سنیے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یونیورسٹیز نے یہ اویرنیس دی ہے کہ کلائمٹ چینج ایک بہت بڑی تھریٹ ہے اگر اس کی سٹڈی یہ نہ کرتے تو شاید اس کی جو اس کا نقصانات ہیں وہ ہم تک نہ پہنچتے پھر اس کے بعد جو ہماری فوڈ سکیورٹی ہے فوڈ سکیورٹی ایک ہمارا ایسا ایشو ہے یا ایسی ضرورت ہے جس کو ہم کسی طرح نظر انداز نہیں کر سکتے اس میں یونیورسٹیز نے ایک ہمیں پورا چارٹ بنا کے دیا دیکھیں اب یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ کوئی ایک مقصود چیز کا نام نہیں ہے یہ ہماری روز بارہ کی زندگی میں ایک تبدیلی کا نام ہے اگر آج سے ہم تین چار سال پہ جاتے ہیں تو ایک روٹین بن چکی ہے ہمارے کلائمٹ چینج کی جس کو اب ہم نے اپنی فصلوں میں اس طرح سے اپنے سیڈز کو زیادہ موڈیفائی کرنا ہے انہوں نے انٹروینشن کرنی ہے کہ وہ آج کے کلائمٹ چینج کے ساتھ مطابقت رکھیں اور اس کے ساتھ اس کی آس پیداوار اور کسانوں کو پروفیبیلٹی زیادہ ہو تو نیکسٹ میٹنگ میں میں فیڈل گورنمنٹ کو اور تمام صوبوں کو یہاں کٹھا کریں گے ایک پوری اس کی ہم سیمینار کریں گے اور آپ کو ایک ایک چیز انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی پنجاب نے وفاقی اور پنجاب کے بجڈ کو مسترد کر دیا امیر جماعت اسلامی وفاقی پنجاب جابید قصوری کا کہنا ہے کہ حکومت نے جو خواب عوام کو دکھائے ان پر عمل نہیں کیا حکومت کو سیاسی شہید نہیں بننے دیں گے مزید انہوں کا کیا کہنا تھا آئیات کو دکھاتے ہیں کوست بجڈ سیمینار آن لائن ہم اس کا احتمام کیا ہے ہماری خوش تھی کہ ہم اس کو ایک گیدرنگ کی صورت میں کرتے لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے ہم نے اس کو آن لائن کیا ہے تاکہ ہم احتیاطی تدابیر کو بھی ملوز رکھ سکیں اور اپنی بات بھی عوام تک بھی پہنچا سکیں اور عوام کے جو حقوق ہیں انہیں بھی اجاگر کر سکیں بلا شبہ جماعت اسلامی کے پاس معیشت کا ایک مکمل نظام موجود ہے جماعت اسلامی کے اس کی اوپر ورکنگ موجود ہے اور ظاہر ہے وہ جب کبھی اختیار ملے گا تو اس پوری ورکنگ کو ہم عمل میں بھی لائیں گے لیکن یہ بات میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حکومت جن دابوں اور وعدوں کے ساتھ برسر اقتدار آئی تھی دو بجڈ اس حکومت نے پیش کیے ہیں اور یہ دونوں بجڈ حکومت کے ان دابوں کی مکمل نفی کر رہے ہیں قام کی فلاح کا جو نقشہ ہمیں دکھایا گیا تھا وہ بالکل نظر نہیں آ رہا اور میں آپ سے یہ بات ارز کروں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت یہ مکمل کرزوں کے اندر ڈوبی ہوئی معیشت ہے اور آئی ایم ایف کی جکڑ بندگیوں کے اندر یہ اس پوری معیشت کو اس کنجے کے اندر کس دیا گیا ہے دعویٰ تو یہ تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے نہیں لیکن کمال یہ ہے کہ مکمل طور پر آپ کا معاشی نظام ان کے حوالے کر دیا گیا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ بھی وہی ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھائیں یعنی یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن تھی کچھ بزید خبر ہے نہیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ مئیے گا موسیقی ویلکم بیک اور اپ ٹوڈیز انٹرنیشنل چینیوں کے ہاتھوں بھارتی فوجیوں کی درگت بننے پر بھارتی حاضر سرویس ریٹائیٹ فوجی سیکھ پا ہو گئے چین کے ہاتھوں رسوائی پر بھارتی حاضر سرویس اور ریٹائیٹ فوجیوں نے اپنے آرمی چیپ کو خط لکھ دیا جبکہ شہریوں نے بھی حکومت پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی بھارتی فوجیوں کے ایک خط میں کہا گیا کہ واقعے کے زمینی حقائق شپانے کے لیے کہانی پر کہانی گھڑی جا رہی ہے بتایا جائے وادی اکلفان میں کیا واقعہ پیش آیا ایک سی او سمیت کئی انجین فوجی کیسے مارے گئے بھارتی فوجیوں کو کیوں خلا کیا گیا اور کیوں لاشیے مس کی گئیں کیا کبھی اصل حقیقت معلوم ہوگی چین کے ہاتھوں رسوائی کے بعد بھارتی فوج بکلاہت کا شکار ہو گئی لائن آف ایکشوال تحاق کے استعمال کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی بھارتی فوج نے چین کے ساتھ ملنے والی لائن آف ایکشوال کنٹرول پر اسلحے کے استعمال کے قوانین میں تبدیلی کر دی ہے جس کے تحت فیل کمانڈر کو اکتیارات تفویز کیے گئے ہیں اور اب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ دبائی حکومت نے سیاحت کے لیے ساتھ جولائی سے اپنے ملک کو بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے کرونا کے پیش نرز سیاہوں کے دبائی میں داخلے پر پابندی آئیت کر دی گئی تھی دبائی حکومت کے مطابق سیاہ ساتھ جولائی سے دبائی آ سکیں گے اور انہیں اپنی کرونا ٹیسٹ کی منفی ریپورٹ پیش کرنا ہوگی تاہم علامات کی صورت میں سیاہ کو چودہ دن کا کرنٹینہ کرنا ہوگا دبائی حکومت نے انٹرنیشنل ہیلتھ انشورنس بھی سیاہوں کے لیے لازم قرار دے دی ہے دبائی حکومت کے مطابق متحدہ عرب امارات کے مستقل رہائشی بھی جون باعث سے امارات واپس آ سکتے ہیں اور اماراتی مستقل رہائشی تائز جون سے بین الاقوامی سفر کر سکتے ہیں امریکی صدر ڈونل ٹرمپ نے چین کو ایک بار پھر کرونا وارس کے پھیلاؤ کا ذمہ دار قرار دے دیا کہتے ہیں پوری دنیا میں تباہ کاری کا ذمہ دار چین ہی ہے انتخابی ریلی کے دوران بھی امریکی صدر الزامات کی سیاست سے باز نہ آئے صدر ٹرمپ نے کرونا کے پھیلاؤ کا الزام چین پر دھر دیا کہا دسمبر 2019 میں چین میں کرونا پھیل چکا تھا چین نے جان بوچھ کر حقیقت کو دنیا کی نظر سے اوجھل رکھا چین کی اس حرکت کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے انہوں نے کہا اسے کانگ فلو کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اور اب ٹوڈے سپورٹس انگلینڈ کے دورہ سے قبل قومی کرکٹیم اور افیشلز کی کرونا ٹیسٹ مل ہو گئی پی سی بی کی جانب سے خصوصی انتظامات کے تحت کھلاڑیوں اور افیشلز کے ٹیسٹ لاہور کراچی پشاور اور راول بینڈی میں لیے گئے تمام کھلاڑیوں اور افیشلز کی ٹیسٹ ریپوس چوبیس جون کو آئیں گی ٹیسٹ کلیر ہونے کے بعد پچیس جون کو تمام کھلاڑیوں کو لاہور پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے پچیس جون کو لاہور میں تمام کھلاڑیوں کی دوبارہ ٹیسٹنگ ہوگی کلیرنس کے بعد اٹھائی سٹون کو کھلاڑی دوبارہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہو سکیں گے اور اب شامل کریں گے علاقہ ہی خبریں منڈی بہاودین نیجی بینک کے عملے میں کرونا وارث کی تصدیق شہر کے بینکوں کو زیلے انتظامیاں اور محکمہ صحت حکام نے تین دن کے لیے بند کر دیا دیگر سان کے نمونہ جات لے لیے گئے ہیں منڈی بہاودین شہر کے دو نیجی بینکوں کو زیلے انتظامیاں اور محکمہ صحت حکام نیجی بینکوں کو زیلے انتظامیاں اور محکمہ صحت حکام نیجی بینک کے مریض پوزیٹیو آنے پر تین تین دن کے لیے سیل کر دیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر ملک سلکرنین نے بتایا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ نجی بینک کے آپریشنل مینیشر اور کیشئر میں کرونا وائرس کی تصدیق کے بعد ان دونوں بینکوں کو بد کر دیا گیا متاثرہ افراد کو آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے جبکہ دیگر امپلاکی کرونا ٹیسٹ کیا جا رہی ہیں انہوں نے شہریوں سے کہا کہ وہ سماجی فاصلہ کو برقرار رکھیں اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں ریسکیو اہلکار اپنی جان کو دوسروں کے لیے خسرے میں ڈال کر لوگوں کی خدمت میں مصروع ہیں اور ریسکیو جوان لوگوں کی جانے بچانے کا جذبے سے سرشار ہیں جی ہاں ریسکیو کے بارے میں دیکھتے ہیں خانے وال سے ادنان رسول کی ریپورٹ ملک کے حالات کیسے بھی ہو ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے اہلکار اپنی زندگیوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی زندگیاں بچانے میں پیش پیش رہتے ہیں مجودہ کرونا وائرس کی صورتحال میں بھی ریسکیو کے جوان فرنٹ لائن پر قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں خانے وال میں کوئی بھی ناگاہ نہیں صورتحال ہو تو زخمیوں کو بروقت خمدردی کے ساتھ اسپتال منتقل کرتے ہیں درختوں اور خمبوں میں پسے پرندوں کی زندگیاں بچانیوں تو نایت جانفشانی سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں خانے وال کے شہنوں اور ریسکیو کے الکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ٹی وی ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ایک ہے بہت اچھا ادارہ ہے اور یہ ہمارے خانے وال میں جو بھی قدرتی افات یا آدھ ساتھ وغیرہ تو اس میں سب سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور آج کل جو کرونا کے باعث صورتحال چاہ رہی ہے اس میں فرنٹ لائن پر کام کر رہے ہیں اور اس کے باعث ہم لوگوں کے بہت اہم زندگیاں بچا رہے ہیں مشکل کس گھڑی میں جب اپنے ساتھ چھوڑ جاتی ہیں تو ریسکیو الکار اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے بہت اچھے اقدام ہیں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پرویز الہی صاحب کی جو اقدام تھا بہت اچھا اقدام رہا ہے روڈ حادثات ہوں سلابی ہنگامی حالات ہوں اس میں ریسکیو ڈبل ون مین مین پر ہوتی ہیں فرنٹ پر ہوتی ہیں اور جو ہے آج کل کرونا کے جو حالات ہیں اس میں بھی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مین فرنٹ پر ہوتی ہیں اور لوگوں کی جانے بچانے کے لیے ان کا مین کردار ہوتا ہے یہ مین کردار کا اپنا ادا کر رہے ہیں ریسکیو کے الکار اپنی جان کو دوسروں کے لیے خطرے میں ڈالتے ہوئے کسی بھی نسل اور مذہب کی تفریق کے بغیر زندگی بسر کرنے والے لوگ خدمت میں مصروف ہیں اور ریسکیو کے جوان لوگوں کی زندگیاں بچانے کے جذبہ سے سرشار ہیں کانے وال کے شہر ہیں اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے الکاروں کو جو کرونا فرنڈ لائن پر اپنی ڈیوٹی اصل انجام دے ہیں ان کے کارکردگی کو بھی سراغ احمد پر شرکیہ پولیس تھانا نوشہرہ جدید کی حدود میں باثر افراد کا خاتین پر تشدد لوگ تماشا دیکھتے رہے پولیس باثر افراد کے سامنے بے بس انسانیت ہار گئی احمد پر شرکیہ پولیس تھانا نوشہرہ جدید کی انوکی منطق باثر سمیداروں نے خاتین پر تشدد کرتے ہوئے لوگ تماشا دیکھتے رہے پول فاروق آباد بہت بڑا چٹی دلال کے خہنے پر پولیس نے متاثرہ عورتوں کو ڈرہ دھمکا کے ریسکیو کے ذریعے اسپتال منتقل کر دیا جن عورتوں پر جانفروں سے برا سلوک کیا گیا تھانا نوشہرہ جدید ڈرہ دھمکا کے گھر روانہ کر دیا مردان میں مزید علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ تحصیل تقبائی کے چار لاکڈاؤن ہوگا دیپریٹی کمیشنر مردان محمد عابد وزیر کا کہنا ہے کہ کرونا کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے مردان کے چار مزید علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا جا رہا ہے پوش علاقہ شیخ ملتون کا سیکٹر اے او بی شامل ہیں تحصیل تخت بھائی میں بعض علاقے بھی شامل ہیں سمارٹ لاکڈاؤن میں شامل علاقے دس دن تقسیل رہیں گے مجموعی طور پر دس ہزار سے زائد آبادی متاثر ہوگی دیرہ مراز جمالی میں ترقیاتی کام شروع نہ ہو سکے چھوٹی بڑی سڑکوں کے ساتھ سندھ بلوچستان کو ملانے والی قومی شہرہ بھی خستہ حالی کا شکار ہے حادثات معمول بن گئے نصیر آباد میں ہر نئی آنے والی حکومت سے امید لگائی جاتی ہے کہ شاید عوامی مسائل پر توجہ دیں تو دور بدلے اقتدار بدلے بگر نصیر آباد کی قسمت نہ بدل سکی ہیڈ کوارٹر شہر دیرہ مراز جمالی سے گزرنے والی سندھ بلوچستان قومی شہرہ عرصہ دراز سے چھوٹ پوٹ کا شکار ہے جس کی وجہ سے حادثات روز کا معمول بن چکے ہیں حکومت کی منظوری کے بعد شہرہ کی مرمت کے لیے انہ والے ٹینڈرز اپنے نام کرنے کے بعد ٹھیک آدار بھی قائب ہے قومی شہرہ میں جگہ جگہ گھڑے بنے ہوئے ہیں ماتلی میں ویکسینیٹر ویلفیر اسوسییشن بدین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حصول کے لیے احتجاجی ریلی نکالی گئی ویکسینیٹر ویلفیر اسوسییشن کی ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی سٹی پریس کلپ پہنچی جہاں پر رہنماؤں کرم علیشہ عبد الرحمن غلام مصطفی جرووار اور دیگر نے خطاب میں کہا کہ پی ڈی اے پی آئی ویکسینیٹرز کے مسائل اور مطالبات حل کرنے میں مکمل ناکام ہے جس میں ویکسینیٹرز ٹائم سکیل کانٹریکٹ ملازمین کو مستقل کرنے اور پروموشن سمیت دیگر مسائل کا سامنا کر رہے ہیں جو حل نہیں کیے جا رہے اس کے ساتھ ہی بلٹن ختم ہوا مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی بی ٹو دے کیونکہ خبر سب سے پہلے موسیقی